اسلام علیکم ہم لوگ آج اردو گریمر سے پڑھیں گے سبق نمبر ہے چھتہ اسم کی قسمیں تو آج ہم گریمر کا سٹارٹ کیا ہے تو جپٹر نمبر سے اسم کی قسمیں دیکھو گنتی یا تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں گنتی یا تعداد کے لحاظ سے اسم کی جو ہے کتنے قسمیں دو قسمیں واحد اور جمع واحد جو اسم کسی شخص یا جگہ یا چیز کے صرف ایک عادات کو ظاہر کرے اس کو واحد کہتے ہیں یعنی جو ہے واحد جو ہے یا اسم شخص جگہ یا چیز کے صرف ایک عادات کو ظاہر کرتا ہے اسے کہتا ہے واحد یسے کی انگلیس میں ہے سنگلر پلورل تو اسی طرح ہے یہ تو مثلا دیکھو آپ لوگ کتاب ہے کلم ہے دکان ہے کلمہ ہے وغیرہ یہ سب کیا ہے اسم ہے یہ واحد ہے آپ دیکھو جمع جو اسم کسی شخص یا جگہ یا چیز کے ایک سے زیادہ تعداد کو ظاہر کرے اسے کہتے ہیں جمع یا جو ہے اسم شخص جگہ یا چیز کے ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ ایک سے زیادہ کو ظاہر کرتا ہے اسے کہتا ہے واحد اور ایک سے زیادہ کو ظاہر کرتا ہے اسے کہتا ہے جمع تو دیکھو یہاں پر ہے مسئلہ یہاں پہ کتابیں یہاں پہ کتاب ہی تھا تو یہاں پہ کیا بن گیا ہے جمع کتابیں قلم قلمیں دکان دکانات کلمہ کلمیں وغیرہ یہ سب کیا ہے اسم کی اسم واحد اور جمع تو دیکھو آپ ان کے کتاب پہ جو ہے بہت سارے واحد اور جمع دیا ہوا ہے اب ہم ان کو بھی دیکھیں گے اب دیکھو کتاب پہ پیش نمبر ہے 33 33 تو دیکھو یہاں پہ ہے اب مندر جزیل اسمائے کے واحد اور جمع کو بار بار پڑھے لکھئے اور ان سب کو اسداد کی زمانی یاد کیجئے یعنی جو ہے زمانی بھی یاد کرنا ہے آپ لوگوں کو پڑھنا بھی ہے اسداد میں کیا کرنا ہے لکھنا بھی ہے تو دیکھو یہاں پہ ہے آداب کہ کیا آئے گا جمع آداب اسم اسمائے آلہ آلاد یعنی ہتھیار اوزار آلاد ملتر استاد اساتیزہ باق باغت باپ ابواب باپ ملتر حصہ چپٹر موضوع تو اس کے جمع ہے ابواب حروف حروف حکایات حکایات یعنی حکایات ملتر کہانی داستان اب یہاں پہ دیکھو سبق ہے اسباق خط کائے گا خطوط خبر اخبار دفتر دفاتید دعا دعائیں عبادت عبادت غرص اقراص غرص کا مطلب ہے تمنا خواہش تو فوج افواج قانون کا قوانین مسجد مساجد ملک ممالک مکان مکانات کتاب کتابیں اب یہاں پہ دیکھو حکوم احکام جواب جوابات رسم رسوم صفت صفات زد ازداد زد ملک اختار تو اس کا جمع ہے ازداد طرف اطرف طرف ملک جانب ضرف ملک ضرف کا جمع ہے ضرف علم علوم مدرسہ مدراز قوم اقوام کافر کفار لفظ الفاظ قسم اخصام تو یہ پورا پٹ لیا ہے تو کیا کرنا ہے ان کو جو ہے اپنی کوپی پر اچھی طرح سے لکھنا ہے ساب ساب تو ساتھ میں کیا کرنا ہے ان کو یاد بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلے کلاس میں کریں گے خدا حافظ